ہاں تو پانڈے جی آج کی ہماری کدھر کدھر کمیٹسمنٹس ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح نا ارے سر آج آپ کی تین میٹنگز ہیں سارے دن میں صرف تین میٹنگز ہیں ارے ہاں سر تب ہی تو آپ کو ٹائم ملا ہے یہاں پہ گولف کلنے کیا ہاں ٹھیک ہے وہ تو میرے کو تم نے کل بتا دیا تھا لیکن وہ ٹائم بھی تو میں نے خود ہی نکالا تھا ارے لیکن سر ارے کیا لیکن ویکن لگائی ہوئی ہے ارے سر لیکن جو آج کی تین میٹنگز ہیں وہ بہت خاص ہیں ارے کیسے خاص ہیں ارے سر لاؤس سنٹوس کے بڑے بڑے لوگوں سے میٹنگ ہے سب سے پہلے آپ کی میٹنگ ہے لاؤس سنٹوس کے بزنسمنز کے ساتھ چاہ چلو ٹھیک ہے اور پھر اور سر اس کے بعد آپ کی میٹنگ ہے لاؤس سنٹوس کے مافیاز کے ساتھ ارے مافیا کے ساتھ یہ کس نے میٹنگ رکھوائی ہے ارے سر یہ میر نے میٹنگ رکھوائی ہے لیکن کیوں ارے سر اس کا خیال ہے کہ مافیا نے پورے لاؤس سنٹوس کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوئے اچھا ٹھیک ہے پھر وہ چاہتے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ویل کریں اور بیچ کا رس تکوی نکالیں تاکہ ہم لوگ اپنا کام رام سے کر سکیں اور وہ لوگ بھی ہمیں تنگ ونگ نہ کریں اچھا خیر فرینکلن تو ڈیل ویل کرنے والا نہیں اور تیسری میٹنگ ہماری کس کے ساتھ ہے ارے سر تیسری میٹنگ ہے آپ کی سنچن کے پرنسپل کے ساتھ ارے سنچن کے پرنسپل کے ساتھ لیکن کیوں ارے سر اس نے کوئی شکایت وغیت کی تھی کہ سنچن پڑھائی کے اندر ٹھیک ویک نہیں ہے اور سکول بھی نہیں آرہا ارے کیا مطلب سکول بغیرہ نہیں آرہا ارے سر وہ کمپلین کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ شرارت بہت کرتا ہے اور اگر اس کو ڈانٹو تو یہ دو دو دن سکول نہیں آتا لیکن یار روز اس کو سکول چھوڑنا ہے یہاں سے گاڑی تو جاتی ہے ارے ہاں سر لیکن اب کیا کرے ارے کیا مطلب کیا کرے یہ گارڈز وارڈز کی در ہوتے جب اس کے ساتھ جاتے ہیں ارے سر میرے کو نہیں پتا ارے کیا مطلب یار تیرے کو نہیں پتا تو ان سب چیزوں پر نظر کیوں نہیں رکھ رہا ارے سر رکھ لیں گے رکھ لیں گے سر اب نیکس ٹائم سے رکھ لیں گے پرنسپل کے ساتھ کس ٹائم میٹنگ ہے ارے سر شام کو میٹنگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو آنے تو اور سنچین کو بھی اس ٹائم بلا لینا ہاں ہاں سر بلا لیں گے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بس آج کے صرف یہی تین میٹنگ سے ان تین میٹنگ سے پہلے آپ نے یہاں پہ سب کو بلایا تھا ارے ہاں یار میں نے کمیشنر کو بھی بلایا تھا میر کو بھی اور آرمی چیف کو بھی کدھر ہیں یہ تینوں ارے سر بس آنے والے ہوں گے لیکن ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہیں باتا کرو کہ وہ لوگ کدھر ہیں ارے سر میں نے کوئی کال کیا وہ لوگ بس پوچھ رہی والے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے سر آپ کی کٹ بھی آ کی ہے اچھا آرے ہاں یار کٹ تو میری آ گئی ہے سو تو ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے گولف گلہ سٹارٹ کرتے ہیں ارے یار یہ کب لگایا ہے ارے سر جب آپ میرے سے بات کر رہے تھے تب بھی یہاں کے لوگوں نے لگایا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں تو میرے کو تمہاری ایک شکایت ملی ہے ارے سر کیسی شکایت مل گئی آپ کو تم نے میری یہاں پہ مافیا کے ساتھ میٹنگ سیٹ کروائی ہے ارے ہاں سر میں نے آپ کی مافیا کے ساتھ میٹنگ سیٹ کروائی ہے اصل میں بات سر یہ ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے ادھر بہت دنگا بنگا پھلائے ہوئے بہت زیادہ کھڈنیپنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ روبلی بغیرہ کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر لیکن پولیس جب ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے تو وہ لوگ پولیس والے مار دیتے ہیں ارے کیا مطلب پولیس والے مار دیتے ہیں تو پولیس والے ٹریننگ اور یہ بندوقیں بغیرہ کس لی لیتے ہیں ہم سے ارے سر وہ لوگ اصل میں بہت زیادہ خطرناک ہیں ارے کتنے خطرناک ہیں یار کیا فرینکلین سے بھی زیادہ خطرناک ہیں ارے سر آپ تو پریزیڈنٹ بن گئے ہیں آپ کے پاس تو پاور وغیرہ ہیں ارے کیا مطلب پاور وغیرہ ہے کیا تم میرے کو جانتے ہیں کہ میں فرینکلین بنے سے پہلے کیا تھا ارے نہیں نہیں سر وہ تو ہمیں پتا ہے آپ کی ساری کہانیاں ہم نے سنی ہوئے ہیں ارے وہ کہانیاں نہیں ہیں وہ سب کچھ سچ میں ہیں اچھا اچھا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے یار یہ تو میرے کو ایزی ویزی لے رہا ہے یار رکھتا ہے میرے کو بتانا ہی پڑے گا مافیا کو کہ میں ہوں کون چالو اچھا تو پھر بتاؤ وہ لوگ اور کیا کیا کر رہے ہیں سٹی کے اندر وہ لوگ صرف مارکیٹ میں لوگوں کو تنگ وغیرہ کرتے ہیں اور ان سے ہر ویک پیسے وغیرہ بھی لیتے ہیں اچھا پیسے وغیرہ بھی لیتے ہیں ہاں تو کمیشنر یار یہ میں کیا سن رہا ہوں ارے سر میرے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہمارے لوگ جب بھی ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ ہمارے تین چار پولیس والے مار دیتے ہیں ٹھیک ہے پولیس والے مار دیتے ہیں تو تم لوگ اپنی پولیس کو صحیح طریقے سے ٹرینی کیوں نہیں دے رہے ہو ارے سر اصل میں پولیس کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ انوالو ہے جن کو ہم ڈونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کون کون بندہ انوالو ہے جیسے ہی ہمیں پتہ لگے گا ہم ان کو سزا دیں گے ارے کیا مطلب سزا دوگے یار ابھی تک یہ کام کیوں نہیں ہوا تم نے اپنی سیٹ کے اوپر رہنے کے نہیں ارے سر سر بلکل رہ رہ رہنے یار بلکل رہ رہ سوری سر آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے آہ تو جنرل تم بتاؤ کیا ریپورٹ ہے یار ارے سر یہ جو میر نے بات کی ہے یہ مافیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے سٹی کے اندر یہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آج کل ہم صرف سمگلنگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مافیا تو بہت زیادہ سمگلنگ بھی کر رہے سٹی کے اندر اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ مافیا نے ہی سارا سٹی کا اس ٹائم نظام خراب کیا ہے جی جی سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر یار ایک کام کرتے ہیں ہاں سر بولو کیا کام کرنا ہے سبر کر بتاتا ہوں کیا کام کرنا ہے تیرے کو نہیں بولا ہاں پانڈے جی جی سر بتائیں کیا ہوگے ارے کام کرو نا بزنس مین کی میٹنگ رکھو بعد میں سب سے پہلے رکھو مافیا کے ساتھ میری ٹیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر لیکن ان کو بلانا کی در ہے ایسا کرو نا کہ تم ان کو ادھر ہی بلالو ارے سر ادھر ہی بلانا ہے ارے ہاں یار ادھر ہی بلاؤ اس کو ٹوٹل کتنے ہیں یہ لوگ ارے سر یہ ٹوٹل جو ہیں پانچ ہیں ہاں ٹھیک ہے سب کو بلاؤ یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنے بڑے مافیا یہاں پہ گٹھے ہوگے ہاں تو میر اب میری بات سنو میں نے بھی مافیاس کو یہاں پہ بلالیا ہے ساروں کو اوکی اوکی سر ہاں تو میر میں نے سارے مافیاس کو یہاں پہ بلا لیا ہے اور اب تم نے بھی میرے ساتھ بیٹھنا ہے ان کے پاس اوکی اوکی سر ہم بیٹھ جائیں گے ارے ہم نہیں صرف تم نے بیٹھنا ہے یہ کمیشنر بغیرہ کو اس ٹرم سائٹ پہ کرو ہاں میر مسٹر پریزنٹ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اوکی اوکی سر جیسے آپ بولیں تو ٹھیک ہے پھر مافیا جیسی آتا ہے دیکھ لیتے ہیں ان کے کیا مانگے ہیں اور کیا مسئلہ مسائل ہے لیکن سر اگر آپ نے ان کی مانگے صحیح طریقے سے نہ مانی تو وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے ارے کتنا ایک تنگ کر دیں گے ارے سر مارکیٹ کے ادھر یہ بات پھیلی بھی ہے کہ وہ لوگ پریزنٹ کو مرنا چاہتے ہیں ارے یار اس لیے تو میرے ان کو یہاں پہ بلا لیا ہے جیسی وہ یہاں پہ آئے میرے کو بتا دینا ہاں ہاں سر ہم آپ کو بتا دیں گے بلکہ تم کیا بتاؤ کہ ٹھہرو میں پانڈے کو بولتا ہوں آپ پانڈے جیسی وہ لوگ یہاں پر آ جائیں یہاں پہ میٹنگ آرینج کرو ٹیبل چیئرز ایچ این ایوریتنگ یہاں پہ لگا دو اوکی اوکی سر لیکن سر وہ مافیا ہے سر آپ اس کو اتی زیادہ فیسیلٹیز نہ دیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور وہ کتی دیر میں پہنچ رہے ہیں ارے سر وہ سب کہہ رہے ہم پاندس منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے آرے یار یہ تو گوڈ ہو گیا بیسٹ ہو گیا یار یہ تو بلکل آتو کمیشن مجھے اب کسی قسم کی شکایت نہیں چاہیے ایک مرے دو مرے یا سو پولیس آفیسرز بنیں مجھے مافیا کو ٹھکانے لگانا ہی لگانا ہے ارے سر کیا بات کرے یار اگر آپ ان کو ٹھکانے لگائیں گے میں بتا رہا ہوں وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور پورے لاؤس سنٹوس کو ہلا کے رکھ دیں گے اب چھپ کر جا میئر تو اور جنرل میری ایک اور بات سنو ارے ہاں سر میئر کے اوپر اب خاص طور پر نظر رکھو مجھے اس پہ زیادہ اعتبار نہیں رہا ارے سر لیکن میں نے کیا کیا ہے اور اس کو ابھی کوئی کال وال بھی نہ کرنے دینا یہ تو میں تیرے کو بتاتا ہوں نا تو نے کیا کیا ہے ذرا یہ مافیا کو آنے دینا مجھے لگتا ہے کہ تُو ان کے ساتھ ملا اب تو بھی ان سے پیسے ویسے کوئی لیتا ہے ارے نہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو اب انکوائری ہوئی کی تو پتا لگے گا نا کیوں کہ کبھی بھی مافیا نے پریزیڈنٹ کو اپروچ نہیں کیا یہ فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہے ہسٹری کے اندر لاؤس سنٹوس کی کہ کسی مافیا نے پریزیڈنٹ کو اپروچ کیا سو اس معاملے کو بھی میں دیکھ ہی لیتا ہوں اوکی اوکی سر لیکن سر آپ میرے پر شک نہ کریں میرے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ارے یہ تو پتا لگ جائے گا نا انکوائری میں اگر تُو نے ایسی حرکت نہیں کی تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے لے گن اگر ایسی حرکت کیا تو پھر تو میں شروعات تیرے سی کروں گا اوکی اوکی سر ٹھیک ہے اور جنرل تمہیں اور بات سنو میری ارے ہاں سر بولو اس کمیشنر پر بھی نظر رکھو ارے زر میں نے کیا کر دیا ارے تیرے کو بھی بتاتے تُو نے کیا کر دیا تھوڑا سا ویٹ کر لے بس جنرل ان دو رو پہ نظر رکھو ان کے اوپر انکوائری کھول دو ارے سر لیکن انکوائری میں کھولا گیا ارے ان کا سارا ڈیٹا چیک کرو ان کی کب کب بات کہاں کہاں پہ ہوتی ہے ان کے گھر کون کون آتا ہے ارے سر یہ تو لیکن آپ نے ان کے سامنے بول دی ہے اب تو کوئی بھی نہیں آئے گا ان کے گھر نہ ہی ان سے کوئی بات کرے گا ابے یار تو بھی نوبڑا ہی ہے ارے سر کیا کیا میں نے ارے میں کہہ رہو گا ان کا پریویس ریکارڈ چیک کرو بس اوکی اوکی سر ہاں میں سمجھ گیا ابے یار کدھر پتہ نہیں فس فس گیا ہوں ارے مسٹر پریزیجنٹ ارے ہاں بول کیا ہو گیا پنڈے ارے سر وافیہ کی لوگ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے یار ان کا ارینجمنٹ کرونا مجھے کیا بتا رہے ہو اوکی اوکی سر ابھی ارینجمنٹ کرواتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اہاں ٹھیک ہے چلو اہاں مسٹر پریزیجنٹ بتاؤ کیا ہوگا ہے تم ایسا کرو نا کہ تم اور میر میرے میرے ساتھ میٹنگ میں چلنا وہاں پہ اگر کچھ پنگا بنگا ہوا نا تو میرے وہی پہ سب کو ٹھوک ووک دینا ہے کیا خیال ہے تمہارا سر جیسے آپ کو ٹھیک لگے ارے سر لیکن ایسا نہ کرو یار ارے کیوں نہ کرو ایسا میں ارے سر وہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں دیکھ میری بات سن یہاں پہ میر میں یہاں پہ ڈیل ویل کرنے گری دی بیٹھا میں یہاں پہ پریزیجنٹ ہوں میں نے لاؤس سنٹوس کے لوگوں کا سوچنا یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ویل نہیں چلنی سمجھ آئیے نا اوکی اوکی سر جیسے آپ کو ٹھیک لگے لیکن سر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے ابے کتنے خطرناک ہیں تو میرے کو یہ تو بتانا کیا اس سے زیادہ خطرناک ہے ارے نی نی سر سوری سوری سر بے مچھے کچھ نہ کہنا یا رب آہا ٹھیک ہے تجھے کچھ نہیں کہہ رہا میں لیکن میری بات سن لے تو زارہ سی بھی تیو نے ہینکی پہنکی کی یا گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو میں ان سب کو یہی پر ٹپکا دوں گا ارے سر لی ایسا بالکل مت کہنا وہ لوگ مجھے پتہ زیادہ آئیں گے چاہ اس کا مطلب ہے تیرے کو کافی کچھ پتہ ہے ارے کیا مطلب سر وہ تو میں تجھے اب بعد میں بتاؤں گا نا یار اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ آئیں گے اس کا مطلب ہے اس نے ان سے پہلے بھی رابطہ کیا یا یہ ان کے ساتھ ملا ہوئے اور یہ اب میرے کو یہاں پہ مروانا چاہتا ہے ارے بسٹر پریزنٹ ارے ہاں بول پانڈے کیا ہوا ہے ارے سر وہ لوگ آگئے ہیں ارے کدھر آئے ہیں ارے سر وہ لوگ گولف پارک کی دوسری سائٹ پر ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ارے سر میں بھی یہاں ہوں آپ کے ساتھ ابے نہیں نہیں تو یہی پہ کھڑا رہا ہے ابھی مرورانا جائے وہاں پہ ہاں تو جنرل اور میر تم دونوں آجو میرے ساتھ او کیوں کہ سر میں آ رہا ہوں جنرل دیکھو میری باس سنو اگر تو ذرا سی بھی گھڑ بڑھوئی نہ تو میرے ان کو ٹھپکا وفکا دینے ارے سر میں آپ کو منہ کر رہا ہوں ایسا بلکل بھی مت کرنا اوے چھپ کر جا نوبڑے ایسا بلکل بھی مت کرنا مجھے پتہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو بس اسٹنس چھپ کر کے کار کے اندر بیٹھ جا ارے سر میں کہاں بیٹھوں اوے تو پیدل ہی آجا ارے نہیں یار ایسے تو نہ کرو نا اچھا یار پیچھے کھڑا ہو جانا یا ایک آپ کو دوسری والی گار میں آجا چل آجا آجا شاباش اوے نوبڑے تو تو واقعی میں پیچھے کھڑا ہو گیا ہے ارے سر کیا کروں یار آپ کے ساتھ بھی تو جانے نا آپ کا خیال بھی تو رکھنا ہے ارے ہاں یہ بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے میرا کیا خیال رکھیں گا اب تو خیال رکھ رہا ہے میر نے اپنا ارے سر میں نے بتایا نا میں ان کے ساتھ نہیں ملاوا ارے 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 یار یہ تو آئے وے ہے ہیلی کاؤپٹرز کے اوپر ارے سر اس کا مطلب ہے ان کے پاس پیسہ ویسا بہت ہے ارے ہاں یار یہ جو مافیا ہوتا ہے اس کے پاس ویسی پیسہ بہت ہوتا ہے یار جنرل تم ذرا سائیڈ پیاؤ میری ایک بات تو سنو ارے ہاں ہاں سر بتاؤ ارے آؤ تو صحیح نا جی جی سر میں آ رہا ہوں تم ایک کام کرو نا یار فٹا فٹ سے ہاں ہاں سر بولو کیا کام ہے تم اس کار کے اندر جو ہے نا ایک گنس کا بیگ مانگوالو ارے کس ٹائپ کی گنس سر اور آپ نے گنس کا کرنا کیا ہے ارے یار میجھے پتہ ہے نا یہاں پہ گڑ بڑ ہو جائے گی ارے سر کیسے گڑ بڑ ہوگی ابے تو چھوڑ جتنا میں کیا رہو اتنا کر مجھے یہ نہ میر پہ ٹریس ہے نہ کمیشنر پہ ٹریس ہے مجھے لگتا ہے یہ سارے ملے ہوئے آپ اوکیوکہ سر میں مانگوالیتا ہوں تو پھر آج ہو پھر اب چلتے ہیں سیدھا مافیا سے اور دیکھتے ہیں ان کی مانگے کیا ہیں سر چلیں ابے آج 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 مجھے پتہ ہے تیرے کو زیادہ جلدی ہے نوبڑے آہ تو بھائیو آگے ہو تم لوگ میرے سے ملنے ارے ہاں ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہیں اب بتاؤ کیا مسئلہ اور لاؤس سنٹ آس کے اندر سب کچھ کیا چل رہا ہے اے فریکلٹ بیٹ سن ہماری سب سے پہلے تو بات سن میری تو میں ہوں اس سٹیڈی کا پریزیڈنٹ میرے ساتھ تمیز سے بات کرنا لگتا ہے تم لوگ میرے پاسواس سے واقف نہیں ہو ہاں ہاں ہمیں سب پتہ ہے تو پہلے رہ چکا ہے ایک نمبر کا چور اب میں ایک نمبر کا رہ چکا ہوں یا دو نمبر کا رہ چکا ہوں مجھے یہ بتاؤ تم لوگ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو ہاں ہم سب نے یہاں پہ مل کے فیصلہ کیا ہے کہ لاؤس سنٹ آس کے اندر جو بھی کام کرے وہ ایک ڈیل کی صورت میں کرے ارے کیا مطلب ڈیل کی صورت میں کریں ہم یہاں پہ پانچ بندے ہیں جو پورا سیٹی چلاتے ہیں ارے کس ٹائپ کا سیٹی چلاتے ہیں اس سیٹی تو چلاتا ہے بریزیڈنٹ ارے نہیں نہیں تو سمجھ نہیں رہا بات کو ارے ہاں سمجھا میرے کو کیا بات ہے بات یہ ہے کہ سیٹی کے اندر جتنا بھی یہاں پہ پروٹیکشن میں نہیں لی جاتی ہے وہ ہم لوگ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی اور کسی کو کہ ڈیپ نہیں کرتا یہاں پہ ڈرکس کا ہمارا کام ہے یہاں پہ گنس کا ہمارا کام ہے تو تم ہمارے سے ڈیل کرو گے یا ہمارے ساتھ فائٹ کرو گے ارے کیا مطلب تو یہاں پہ میرے کوئی چلنج دی رہے ہے کہ میں ترے ساتھ یہاں پہ پنجاب ہنجا لڑاؤں یا کچھ تھی وغیرہ کروں ارے نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا میں کہا رہا ہوں کہ اگر تو ہمیں یہاں پہ لوگوں سے بھتہ وغیرہ لینے دے اور ہفتہ بار وصولی کرنے دے تو ہم تیرا شیئر بیج میں ٹوئنٹی پرسنٹ اکھیں گے اچھا یار آفر تو بری نہیں تو پھر ہم ڈیل سمجھے ہیں ارے نہیں نہیں ایسے ڈیل نہیں کرنی دیکھو میری بات سنو اگر تم ڈیل نہیں کرو گے تو ہم لوگ تمہیں ویسے ہی مار بار دیں گے ارے ایسے کیسے مار دے گا یار میں کوئی لاؤس سنٹوس کی مولی ہوں جو میرے کوئی ایسی مار دے گا یا اکھاڑ کے پھینک دے گا ارے نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارا بزنس آج تک کسی نے ڈیسٹرپ نہیں کیا جتنے بھی لوگ یہاں پہ لاؤس سنٹوس کے اندر آیاں وہ سب ہمارے ساتھ مل کے چلیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مل کے چلو اب بات سن میری میں پریزنٹ سمجھے گی نا مجھے یہ دھمکی بغیرہ لگانا کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں تو ابھی بھی بات نہیں سمجھے بات یہ ہے کہ تنے پریزنٹ رہنے تین یا چار سال یا پان سال زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں نے یہاں پہ رہنے ساری عمر آہ یار یہ بات تم نے ٹھیک کی اب میرے کو تھوڑا سا ڈرور لگ رہا ہے اور میرے کو یہ بھی پتا ہے کہ تیرے گھر میں سنچین اور چاپ ہے جن سے تو بہت پیار کرتا ہے آہ وہ بھی میرے کو پتا ہے تو پھر اگر تنے یہ ڈیل نہ کی تو پھر تیرے لیے بہت مسئلے ہو جائیں گے یار میں تجھے کیا رہا ہوں تو پھر میرے کو دھمکی دے رہا ہے نہیں میں دھمکی نہیں دے رہا میں تجھے پکی بات بتا رہا ہوں ارے کیا مطلب پکی بات بتا رہا ہے اب پیچھے مڑکے دیکھ ذرا ارے کدھر ارے کیا ارے پانڈے کو کیا ہو گیا ارے آپ پانڈے کیا ہو گیا یار تجھے ارے صرف بجی ابھی ابھی کال آئیے کہ سنچین اور چاپ کو کڈنیپ کر لیا ہے ارے لیکن کس نے کڈنیپ کیا ہے ارے سرینی مافیا کی لوگوں نے کڈنیپ کیا ہے اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب ملے میں اور یہ لوگار ڈیل کر کے جائیں گے یا ڈیل کر کے جائیں گے یا سنچین اور چاپ اور مجھ کو مار کے جائیں گے ارے سر اب کیا کرنا ہے ارے اب کیا کرنا ہے نوبڑے اب ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ اور کیا کرنا ہے ارے سر پھر بھی کچھ بتائیں تو سینا ایک کام کرتا ہوں میں جرنل کو یہاں پہ بلاتا ہوں اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں جرنل یار میری ذرا بات سنو ہاں سر میں آ گیا اب ادھر آنا نوبڑے ہاں سر کیا ہوا ارے انہوں نے سنچین اور چاپ کو کڈنیپ کر لیا ہے ارے کیا مطلب انہوں نے کڈنیپ کر لیا ہے ارے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ڈیل نہ کی تو وہ ان کو ماروار دیں گے اور مجھے بھی ماروار دیں گے سر ان کی ایسی کی تیسی آپ بولے تو میں ان کے اوپر آرمی چڑھا دو پوری ابے نئی 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 آرمی ابھی نہیں چڑھانی ان پر ان کا میں بندوں بس خود کرتا ہوں تمہیں کام کرو نا ارے ہاں سر برو فٹا فٹ سے میرے کو لوکیشن ٹریس کر کے دو سنچین اور چاپ کی جو ووچ ہے اس کے اوپر ٹریکر لگایا ہے بیرا ارے ہاں سر ٹریکر لگایا ہے بی مجھے فٹا فٹ سے اس کی لوکیشن لان کے دو لیکن سر ان کو چڑھائیں گے کیسے ابے تو سبر کرنا جتنا میں کیا رہا ہوں بس اتنا کر اوکی اوکی سر چلو ٹھیک ہے فراج ہاں تمہیں سمجھ آگی کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہاں ہاں میرے کو سب سمجھ آگی اور سب پتہ بھی لگے تم لوگ میرے ساتھ کیا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہو اب دیکھ لی نا تمہیں ہماری پیور کتنی ہیں ارے سب دیکھ لیا یار میں سوری کرتا ہوں ہاں تو پھر کیا سوچا اب میں سبر کرنا میرے کو سوچنے کے لیے ایک گھنٹے کا ٹائم تو دینا ارے ایک گھنٹہ یہ تو بہت زیادہ ہے فٹا فٹ چوچو ورنہ سنچین چوب کو مار دیں گے ارے یار سبر کر جا تھوڑا سا تو ویٹ کرنا میرے کو سوچنے کا تھوڑا سا تو ٹائم دونا کہ میں ڈیل کس طریقے سے تم لوگوں کے ساتھ کروں ایک ان ایک بات بتا دیو میں ترے کو ہاں بول کیا بات ہے کہ میرے پوزیٹیو ریسپانس ہی چاہیے ارے ہاں ہاں پوزیٹیو ریسپانس ہی ہوگا تو ٹینچن نہ لے ارے سر آپ سے سائٹ پہ بات کرنی ہے ارے ہاں آجا آجا ارے سر لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے اچھا کدھر کی آئی ہے لوکیشن ارے سر لوکیشن آئی ہے آپ کے گھر کی ابھے میرے گھر کی ارے ہاں سر پرانے گھر کی پریزنٹ ہاؤس کی بات نہیں کر رہا جس گھر میں پہلے آپ رہتے تھے اس گھر کی آئی ہے اچھا ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو کڈنیپ کی ہے ہاں سر وہاں پہ کڈنیپ کی ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ ہیں ارے کتنے زیادہ ہیں ارے سر یہ تو نہیں پتا لیکن بس اتنی ریپورٹ ملی ہے کہ وہ لوگ ہوتے رہے ہیں اوکی اوکی ٹھیک ہے تو پھر سر اب کیا کرنا ہے ارے ہم کرنا ہے گیا یار ان کو بولو کہ گھنٹے کیلئے میں ذرا ریسٹ روم میں چلا گیا ہوں تو پھر میں یہاں سے نکلتا ہوں اور پھر سیدھا چلا جاتا ہوں اپنے گھر اور وہاں سے میں ان کو لے آؤں گا سنچنل چاپ کو لیکن سر آپ کی جان کو خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے ابے نوبڑے خطرہ تو ابھی بھی ہے اگر میں نہیں جاؤں گا تو مجھے ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی اور اگر میں نے ان کے ساتھ ڈیل کری ارے سر یہ تو بیسٹ ہو گیا ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا یہ بیسٹ ہو گیا بیرل تم اب یہاں پہ رکو اور قرآن سے پہلے مجھے جو ہے میئر کی اور کمیشنر کی مجھے ریپورٹ چاہیے اوکی اوکی سر جیسے آپ بولیں تو ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں ہاں سر آپ جائیں تو تو گائز اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو میرے چیل کو سبسکرائب کرو لائک کرو یار اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کرو اب ہم جا رہے ہیں سیدھا گھر کی طرف اور سنچنر چاپ کو کیڈنائب کر لیا یہاں کے مافیا نے چل کے ان کو چھڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واپس آ کے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کو چھڑانا تو میرے لی ہے گائز بلکل بھی مسئلے کی بات نہیں ہے ارے یار میں اب ان گڑوں سے کیسے نکلوں یہ تو بیئر ٹائم ہی پروٹوکول ریڈی کر کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ میرے کو ہر ٹائم بھی کوئی بندہ گولی بولی مار دے گا لیکن یار سیچویشن تو یہی بنی ہوئی ہے کہ میرے کو کوئی گولی بولی مار دے گا کام کر تو یار یہاں سے کوئی دوسری کار بلکہ نہیں یار اپنی کار پر چلتا ہوں اس کو کوئی روکے بوکے گا نہیں اب نوبڑے ہٹ جائے میرے کو ارے سر کدھر جا رہے ہیں اب کام سے جا رہا ہوں ارے سر پھر بھی بتائیں نہ اب چھپ کر جائے میں تیرے کو کس لی بتاؤں میں کدھر جا رہا ہوں ارے یار ایک تو یہ سائرن بھی آن ہے اس کو بھی بند کرنا پڑے گا اب ہم لوگ جا رہے ہیں سیدھا گھر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے بندے ہیں اور نوبڑوں نے سنچن اور چاوپ کو کس لی کیا بے کہوں کہ جنہوں نے بھی کٹنیپ کیا ان کی تو آج موت ہے اور وہ بھی پکی موت ہے باتا نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ فرینکلین پہلے کہہ رہے چکا ہے اور ایسے پتہ نہیں کتنے مافیا کو میں ٹھکانے لگا چکا ہوں یار گائز مافیا کو کیا میں نے تو اس سے پہلے والے پریزیڈن کو بھی ماروار دیا تھا تو یہ کیا چیز ہے خیر گائز چھوڑا موڑا میں نے کسی کو بھی نہیں ہے بلکل بھی نہ کوئی مافیا ہے اور نہ ہی کوئی لحاظ ہے ان کا زیدہ ہیڈ شوٹس ہوئیں گے ان کے ساتھ لیکن یار میں نے سنچنل چوب کا بھی خیال رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ میں وہاں پہ پہنچوں تو یہ لوگ میرے کو دیکھوئے کہ ماروار دے یا اس مافیا کے ہیڈ کو بتا دیں کہ فرینکلین یہاں پہ پہنچ گئے تو میرے کو بہت دھیان سے یہ سارا کام کرنا پڑے گا ارے یار میں کیا ہو گیا میرے کو میں روڈ کے الٹری سائیڈ پہ کیوں چل رہا ہوں میرے کو تو دوسری سائیڈ پہ چلنا ہے گھر کے قریب تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب بس جا کے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ سیچوئیشن کی ہے ہوپ سو یار سنچنل چوب بلکل ٹھیک ہوں گے اور وہاں پہ جرنل جو ہے اس نے وہاں پہ مافیا کو سمالا باؤ گا لیکن یار میرے کو بہت آرام سا جانا ہے کیونکہ میرے کو اوبزورف کرنا ہے وہاں پہ کتنے بندے کھڑے ہیں اور ان کو میں نے ٹکانا پکانا کیسے ارے یارے بس قریب پہنچ چکے میں یہاں پہ ہوپ سو کہ یار یہ والا آپریشن ہم صحیح سلامت کر لیں گے ایک تو یار دیکھو پریزنٹ بننے کے بعد بھی ایک تو پورے لاؤس سنٹوس کو میں نے سمالنا اوپر سے یارے میرے کو اب یہ ساری چیزیں بھی خود کرنی پڑیں گی ارے یار یہاں پہ تو پوری پلاتون گھڑی کی ہوئی ہے یار انہوں نے یہ تو بہت زیادہ نوڑ پڑے ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں ابے نوڑلو کے پٹھوں نے تو میرا بائیک بھی گاڑی کے نیچے دیا ہے اور یار میری گاڑی کے اوپر بھی اپنی گاڑی چڑھائی بھی ہے ارے یار میرے کو یہاں سے نکلنا پڑے گا یار یہ تو چھت وقت پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ لوگ بہت زیادہ ہیں میں ایک کام کرتا ہوں کہ بیک سائٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کیا سیچویشن ہے یہاں پہ ایک دفعہ سنچن اور چاپ کو میں بچا لوںنا اس کے بعد تو ان کی شامت ہی شامت ہے بیک سائٹ سے اگر میں جاؤں گا تو میں hope so guys ان کو بچا بچا لوں گا ایک کام کا تو یہاں پہ کار کھڑی کرتا ہوں بلکہ یار تھوڑا طریقے سے کھڑی کرتے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں کیونکہ اب ہم پریزنٹ بن گئے ہیں اور میں نہیں چاہتا یار میری وجہ سے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی وغیرہ ہو یہاں سے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پول والی سائٹ سے اگر تو میں انٹر ہو سکا تو ارے یار یہاں پہ بھی لوگ کھڑے وے لے گئے کسی کا بھی فیس میری طرف نہیں ہے سو بھئی یہ بھلا کام میں فٹا فٹ سے کر سکتا ہوں سنچنو چاو کو یہاں سے میں چلانگ لگوا کے سیدھا کار کے اندر لے کے جاتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر یہاں سے نکل جاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں ان کی طبیعت آ کے سیٹ کرتا ہوں یار آرام سے اوپر چڑھتا ان کو آواز ناجے ابھی سنچنو چاو جلدی سے پیچھے آجو یار اے بھئی چپ کر جا چپ کر کے آ جا چپ کر کے آ جا آجا جا جے یہاں سے نکل اے بھئی آگے ہاں چلو 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 اے بھئی چوب کر کے کار بےٹھ بھئی آگے بچے اب essential اےہا بھئی ہم لوگ آ رہے ہیں تینکیو آپ ٹائم سے آگے ورنہ یہ تو ہمیں مارواری دیتے ابھی ایسے کیسے مارتے تم لوگ میرے بھائیو ایمی تھوڑی مار دیتے ہے تم لوگوں کو ابے کدھر پہنچو ارے بھائیہ ابے گر گیا ابے نوبڑے تو تو رولو پولو ہو کے آ رہے ارے چوب بھی کدھا چوب بھی آ گیا یار چوب بھی آ گیا اچھا اب تم لوگ ایک کام کرو یہاں پہ ارے ہاں بھائیہ بولو کیا کام ہے تم لوگ یہی پہ ویٹ کرو میں ذرا ان سب نوبڑوں کو ٹھکانے لگا کر آتا ہوں ارے نہیں بھائیہ یار چھوڑو رہا یار ان کو ابے نہیں نہیں ان کو نہیں چھوڑنا تم لوگ یہیں پہ کھڑے ہو میں ذرا ان کو ٹھکانے لگا کر آتا ہوں اوکے اوکے بھئیہ بھئیہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا ابے تو ٹینچن ہی نہ لے یار میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو تو گائز اب چلتے ہیں گھر کی طرف اور ان کی کرتے ہیں طبیعت سیٹ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو اور چاپ کو کھڑنیپ کیسے کیا ان کے لیے معافی نہیں ہے ایسے لوگوں کو اگر معاف کر دیا تو یہ کل کو گینگ چھوڑ کے بھی لوس ان ٹوس کے اندر یہی والے کام کریں گے تو مجھے تو ان کا ایک ہی حل نظر آتا ہے اور وہ ہے سیدھا سیدھا گولی اور وہ بھی ان کے سر میں لیکن یار میرے کو تو ڈرور لگ رہا ہے کہ یہاں سے میں کس طرح نکلوں گا ایک کام کا تو اوپر جیپ لگاتا ہوں اپنی اور یہاں پہ اپنی گن ون نکال لے تو گائز گن بھی میں نے وہ نکال لیا ہے جو کہ پھیر دے گی ان سب کی تباہی اور شروع کرتے ہیں اب ایکشن یہاں پہ گائی ہے دیکھو تباہی پھیر دی ارے یار میرے تو اپنی کار کو بھی گولیاں مولیاں مار دیا لے گن گائز میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ابھی نوبرو تم لوگ نے میرے بھائی کو کیا تھا چھوڑا موڑا میرے ایک بھی بندے کو نہیں ہے ارے کوئی رہ تو نہیں گیا یہاں پہ ارے نہیں یار میرے یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں رہ گیا لیکن میں اب اندر کیسے جاؤں گا انہوں نے تو گیٹ کے آگے بھی گاڑی لگائی بھی ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا ابھی یہ تو کیسے کیسے نوبرے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو ایسے کھڑے ہوئے سٹل یہاں پہ اور ان نوبروں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں سے سنچن اور چاپ کو لے کے جا چکا ہوں آرے 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 یہ تو اس گئے سارے مرور دنوں بعد میں نے یہ کام کیا سو میرے کو آ گیا مزا یہاں پہ اب چلتے ہیں سیدھا گولف پار کے اندر اور چل کے اس نوبرے کی بھی طبیعت سیٹ کرتے ہیں جس نے سنچن اور چاپ کو کھڈنیپ کروایا تھا یار یہ کہ اس مافیا کو ایک کام کرتے ہیں یار اسی کار پہ چلے ہاں یار اسی کار کے اوپر چلتے ہیں وہ کار کھڑی رہے بعد میں میں اپنے گارڈز کو بول دوں گا بولو کہ یہاں پہ آکے کاروار کو لے جائے سنچن اور چاپ پتہ نہیں یہاں پہ کھڑے ہیں کہ نہیں سنچن اور چاپ یہاں پہ کھڑے میں آؤ سنچن اور چاپ کار پہ بیٹھ جو بیٹھ جو چلے جلدی سے چلے ارے لیکن بھائیہ اب ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں آبے اب ہم لوگ جا رہے ہیں سیدھا گولف پار کے اندر ارے بھائیہ لیکن کیوں ارے یار تنہوں پہ پتہ نہیں ہے میں وہاں پہ آج گولف کر لے کیا ہوا تھا ارے بھائیہ وہ تو پتہ ہے لیکن ہم وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ اس گھر میں کیوں نہیں رہیں گے اب ارے یہ تم لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے لے گا رہے ہیں ارے بھائیہ یہ ہمیں اٹھا کے لے گیا ہے ہمارے سکول سے اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے سیدھا سیدھا سکول سے اٹھایا اور تم لوگوں کو یہاں پہ رکھ دیا ارے ہاں نا بھائیہ اے تم لوگ ٹینشن نہ لو یہ تو ہوگے سارے ختم اور اب یہ کام جس نے کروایا تھا اس کو بھی ہم ختم کر دیں گے لیکن بھائیہ وہ ہے کون ارے یار وہ بھی کوئی لاؤس فنٹوس کے نوبڑے قسم کے مافیا کے لوگ ہیں وہ میرے سے کوئی ڈیل ویل کروانا چار دے جو کے میں کرنی داتا سو اور وہ نے تم لوگوں کو خیڈنیپ کر دیا کہ شاید میں مان جاؤں لیکن تم لوگوں کو تو پتا ہے کہ فرینکلین ایسے کام نہیں کرتا ارے ہاں بھائیہ یار آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ارے تو ٹینشن کیوں لے رہا یار میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کرتا لیکن وہاں پہ بھی ہم نے جانے بہت آرام سے تم لوگوں نے بلکل ٹینشن نہیں لینی نہ شورور کرنا ہے ارے بھائیہ کیا مطلب ارے مطلب یہ جس طرح میں نے تم لوگوں کو ریسکیو کیا اسی طریقے سے میں نے ان کو مارنا بھی ہے ارے بھائیہ تھوڑا سا سمجھاؤں نا ارے سمجھاؤں کیا یار وہیں جا کے دیکھ لینا اوکی اوکی بھائیہ ارے یار گولف پارک تو پیچھے رہ گیا میں پتہ نہیں در کیا کر رہا ہوں اب ادھر جانا تھا یار میرے کو ایک کام کرتے ہیں مین گیٹ سے انٹر نہیں نہیں یار مین گیٹ سے انٹر نہیں ہونا ہم نے دوسری سائیڈ سے انٹر ہونا ہے گائیس یاری کار تو میرے کو بہت اوپی لگی ہے ارے یار آئی تنگ یہی میں کھڑے میں ان کے ہیلیکاپٹرز تو یہاں سے چلتے ہیں کار کے اوپر سے ہی میں جمپ فم کر جاؤں گا اب سنچلو چاپ تم لوگ یہی پہ رکو اوکی اوکی بھائیہ ہم یہی پہ رکتے ہیں میں یہاں سے چڑتا ہوں پر اور اب ادھر رہی یار گائیس کیا کریں میر کو بھی مار دیا جائے لیکن میر کو اتنی جلدی کیسے ماریں گے میں کام کرتا ہوں ان ہیلیکاپٹرز کے اوپر ٹھیکی بم لگا دیتا ہوں تاکہ میرے لیے یہ سب آسان ہو جائے اور پھر ان کی طبیعت و بیعت میں آگے جا کے سٹ کر دوں گا یہ لوگ تو مرور جائیں گے گائیس ہوپسو یہ مرور جائیں گے اور جو نہیں مرے گا اس کو میں ویسی مار دوں گا یہاں پر ٹینشن کی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہے وہ تو کام کرتے ہیں فائرنگ وغیرہ یہاں پہ نہیں کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہاں پہ لوگ وگ در جائیں ایک ہی دفعہ یہاں پہ بم وغیرہ پاڑیں گے ارے نوبڑے دیکھنا یار ارے ہاں دیکھ رہو سبر تو کر جانا دھو پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آگیا ہے تھوڑی دیر سبر کر جا تو سب دیکھ لے گا سب دیکھ لے گا جو بھی ہم یہاں پہ کرنے کیلئے آئے ہوئے ارے نوبڑے کرے گا کیا یہ تو بتانا ابھی دیکھ تیری جان بچا لینا میں نے تو بس اس کا تھانکس کر دے مجھے ابھی جان نوبڑے میں کسی تیرے کو تھانکس کروں ہاں تو ٹھیک ہے مت کر تھانک میرے کو کیا میں چلا اندر ارے ہمیں بھی آنا ہے ابھی چھپ کر جا اندر بہت خطرہ ہے سینچن تو اس کا خیال رکھی اوکے اوکے بھائیا سو اب ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ نوبڑے گائز دیکھو ویسے کہ ویسی کھڑے ہوئے ہیں نہ یہ میرے پیچھے آئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے میری سیکیورٹی کا خیال رکھے یہ حال ہے ہمارے جرنل کا اور میری سیکیورٹی کا پیر میں اپنی سیکیورٹی اب خود کر سکتا ہوں یہ تو میرے کو پتہ ہے اتنے بڑے مافیا کو میں نے سبق سکھا لیا ان کو بھی میں سکھا بکھا لوں گا میرے لیے کسی قسم کی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اب پانڈے کو دیکھو نا پانڈے وہیں کھڑا ہوئے پانڈے میری بات سنے درہا جی جی سر آپ آگئے ہیں نہیں نہیں میرا بھوت کھڑا یہ ہاں نا میں آگئے ہوں تب ہی تو تیرے کو نظر آ رہا ہوں اوکے اوکے سر آہ تو جرنل میری بات سنو آپ کان کھول کے ہاں سر بھلو مجھے پہلے ریپورٹ دو اس کی میر کی کیا ریپورٹ ہے ارے سر میر گڑ بڑا آدمی ہے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے ہاں میرے کو پہلی پتہ تھا وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے ارے سر اس نے ان سے پورے بیس کروڑ لیا یہ سارے کام کرنے کے اور وہ جو آپ اپنے گھر کے اوپر بندے بندے مار کے آئے ہیں وہ بھی اسی کے بندے تھے اچھا مطلب یہ پورا پورا مافیا کے ساتھ ملاوا ہے ارے نہیں سر پورے مافیا کے ساتھ نہیں ملاوا یہ پورا کا پورا مافیا ہے اچھا ٹھیک ہے تو پھر سر اب ان کا کیا کرنا ہے ابے یار کیا کرنا ہے میں نے دیکھتے جاؤ اب لیکن سر پھر بھی ارے دیکھو تو صحیح وہ دیکھو ارے ہاں نا تباہی بچاری بہت زیادہ ضروری تھی لیکن سر جو یہاں پہ رہ گئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے ان کا اب چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آجو یہ دیکھو سارے اپنے انجام کو خود با خود پہنچ گئے ہیں کوئی جل کے مر گیا ہے کوئی بیسی مر گیا ہے ارے سر آگے مچے آگے آگے ابے سبر کر یہ جو نوبڑا رہ گیا اس سے تو بات کرنے دینا میرے کو آ تو بتا کیسا لگا تمہیں یہ تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا تم نے یہاں پہ سارے مافیاز کو ماروار دیا ہے اب ان کا پورا خاندان تم سے بدلہ لے گا ارے یار خاندان کو بھی دیکھ رہے گے ابھی جو تمہارا خاندان مارا ہے وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں جاؤ اپنی لاشیں پہلے اٹھاؤ یہاں پہ ایک کام کرو تم میرے کو بھی ماروار دو یہاں پہ ہاں ہاں ٹھیک ہے تو تو گائز ہم نے سارے مافیاز کو مار دیا اور سٹی کو فلحال تو کر دیا کلین اب دیکھو یہ ہمارے پیچھے آتے ہیں کہ نہیں اب ہم چلتے ہیں سنچن اور چاپ کے پاس اور سیدھا چلتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اور ان کی سیفٹی کا میرے کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا خاص خیال رکھنا پڑے گا تب تک کے لیے گائز میرے کو اجازت دے یار جانے سے پہلے میرے چارے کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب ضرور کرو اور بائل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولا ٹیک کیر گائز بابائے